موسیقی موسیقی ویلکم ویورز کیسے آپ سب امید ہے آپ سب بہت اچھی ہوں گے ویورز کڑاہی والا بیسن سردیوں کی بہت ہی خاص اور مشہور سگات آج ہم آپ کو سکھائیں گے کہ کیسے کس طرح ہم کڑاہی والا حلبائی ریسپی والا بیسن گھر میں بنا سکتے ہیں اور وہ بھی بالکل آسانی سے تو ویورز سب سے پہلے ہم نے چولک کے نیچے آگ لگائی ہے نورمل اور پھر اس کے اوپر ایک کڑاہی کو رکھا ہے تو اب ہم اس کڑاہی میں گھیر ڈالیں گے تین پاؤ سے تھوڑا سا زیادہ گھیر ڈالنا ہم ایک کلو بیسن والی ریسپی بنا رہے ہیں تو اس کے لئے ہمیں تین پاؤ سے تھوڑا سا زیادہ گھیر ڈالنا ہوگا جس میں ہمارا بیسن مکس ہو جائے جی ویورز ہم نے اس کے اندر گھیر ڈال دیا ہے تو اب ہم اس گھیر کو میٹھ ہونے دیں گے ویورز ایک بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ جتنی بھی یہ مٹھائیاں وغیرہ ہوتی ہیں یہ اوئل میں بلکل نہیں بنتی اور یہ ان کے لئے گھی یوز ہوتا ہے تو ہم بھی گھی یوز کریں گے اوئل بلکل نہیں یوز کرنا جی ویورز اوئل میٹھ ہو گیا ہے تو اب ہم اس کے اندر ایک کلو بیسن ڈالتے ہیں یہ گھی میٹھ ہونے پہ ڈالنا ہے پہلے نہیں ڈالنا جی ویورز اس کو ہم نے مکس کر دیا ہے اب ہم اتنی دی تک اس کو بھونیں گے اور ہلاتے جائیں گے جب کا کس سے بھونے ہوئے چنے کی خوشبو نہ آنے لگ جائے اس کو چیک کر کے دیکھنا ہے کہ اس کے اندر سے بھونے ہوئے چنے کی خوشبو آ رہی ہے کہ نہیں اگر تو اس کے اندر سے بھونے ہوئے چنے کی خوشبو آئے گی تو دین یہ پک جائے گا تو ہمیں یہی اس کی کنڈیشن چاہیے اگر نہیں آئے گی تو یہ کچھا ہوگا تو ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ یہ کچھا نہ رہ جائے تو ویورز دوسری سائٹ پہ ہم کیا کرتے ہیں ایک پتیلہ لیا ہے اس میں ہم پانی ڈالیں گے دو گلاس اس کے نیچے درمیانی آنکھ جلا دی ہوئی ہے دو گلاس پانی ڈالیں گے جی ویورس دو گلاس پانی ڈالنے کے بعد ہم اس کے اندر تین پاؤ چینی ایڈ کریں گے تین پاؤ سیون فیفٹی گراؤن جی ویورس شیرہ ہمارا پکنا شروع ہو گیا ہے اس میں ایک بار ہم چمچ ہلا دیں گے تاکہ چینی جو ہے وہ نیچے سے نیچے نہ لگ جائے اس کے اب ہم اس کو اس وقت تک پکائیں گے جب تک یہ مکمل چاشنی نہیں بن جاتا جی ویورس تیسری سائیڈ پہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ ایک پاؤ کرسٹ کھوپرا لینا ہے یہ والا جو ہے یہ کرسٹ کھوپرا ہے یہ ایک پاؤ چاہیے ہمیں ٹو فیفٹی گرام اور یہ اس کے ساتھ ہی چھوٹی کشمش ہے یہ بھی ایک پاؤ ہے یہ ہم نے لے لینی ہے اور اس کے ساتھ ہی کرسٹ بادام ہے آلمنڈ وہ ہم نے کرسٹ کر لینے ہیں تو وہ اپنی مرضی ہوتی ہے چاہے کرسٹ کر لینے یا گرائنڈ کر لینے لیکن ہم نے کرسٹ کی ہے یہ بہت اچھے لگتے ہیں کرسٹ کی ہوئے بیٹ میں تو یہ تینوں چیزیں ہم نے اس کے اندر ڈالنی ہے اور ایک اور کام بھی ہے کہ ہم نے ٹری تیار کرنی ہے آئل لگا کے چوتھا گام یہ ہے جی ویورز ٹری ہم نے لے لی ہے تو اب ہم اس کے اندر تھوڑا سا آئل لگائیں گے بہت زیادہ نہیں لگانا تھوڑا سا آئل ڈال کے تو اس کو ساری ٹری کے اندر پھالا دینا ہے جی ویورز اس کے ساتھ ہی ہم نے اس کے اندر چمچ بھی ہو لاتے جانا ہے تا کہ یہ نیچے نہ لگنے پائے ساتھ ساتھ یہ کام کرتے جانا ہے ساتھ ساتھ اس کو ہلاتے جانا ہے کہ یہ نیچے نہ رات جائے اور جو ارز اس کو کھا کے چیک کرنا ہے کہ اس کا ذائقہ تو ہے بھونے ہوئے چنے کی طرح کا ہے کے نہیں جب تک نہیں ہو جاتا تب تک ہم اس کو پکاتے جائیں گے ابھی یہ نہیں ہوا ابھی یہ کچھا پاننا ہے اس کے اندر دوسری طرف ہم چاشنی دیکھ لیتے ہیں اس کی کیا کنڈیشن ہے جو بیسن کے نیچے ہم نے آنچ خلکی کر دی ہے تاکہ جب تک ہمارا شیرہ تیار ہوتا ہے تو تب تک یہ بھی بن جائے آگ تیز نہیں کرنی اور اس کو جلانا نہیں ہے اس کے نیچے آگ ہلکی ہی رکھنی ہے جی اور ہمارا جو بیسن ہے اس سے بھونے ہوئے چنے کی خوشبو آنے لگی ہم نے کھا کے چیک کر لیا ہے تو اب ہم اس کی آنچ اور بھی زیادہ ہلکی کرتے ہیں اور چاشنی کی طرف تو عجو دیتے ہیں کہ اس کی کیا کنڈیشن ہے جی ویرز اس کا ایک سپیسیفک طریقہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو ہم نے دیکھ رہے ہیں یہ ویوز تار بننی شروع ہو گئی اس کی اس کو ہم ایسے کریں گے اور یوں کر کے دیکھنا ہوتا ہے یہ بن چکی ہوئی ہے تو اب ہم اس کو بند کرتے ہیں اور اس کو اس میں بیسن میں ڈالتے ہیں یہ برکل بن چکی ہوئی ہے اس کو ہینڈ کی مدد سے چیک کیا جا سکتا ہے یہ تار بننی شروع ہو گئی ہے اس کو بھی چیک کیا جا سکتا ہے اور من کر کے تو ہم اس کو بیسن کے اندر ڈال یہ اس میں ہم نے چاشنی ڈال دی ہے اس کو ہم ہلائیں گے اس کو آگ پہ پکاتے جانا ہے آگ تھوڑی سی اب ہم نے تیز کر لینی ہے دو تین منٹ کے لیے ہم نے اس کو پکانا ہوتا ہے اس کو جیسے یہ ذرا تھوڑی سی ہارڈ کنڈیشن میں ہوگا تو ہم ویورس اس کے اندر ہمارے جو میوہ جاد رکھے ہوئے وہ اس کے اندر ڈال دیں گے ہم ابھی تھوڑا سا ہم اس کو اور پکائیں گے جی ویورس اب ہم اس کے اندر یہ میوہ جاد ڈال دیں گے پرات ہم نے پہلے ہی تیار کی ہوئی ہے بیورس اب ہم آگ بند کر دیتے ہیں اس کے نیچے اور اس کو ویسے مکس کریں گے آگ بند کرنے کے بعد اور فوری طور پہ بغیر وقت ضائع یہ جیسے ہی مکس ہوتا ہے ہم نے اس کو پرات کے اندر ڈال دینا جس کے اندر ہم نے پہلے ہی آئل لگایا ہوا ہے یہ دو پرات کے اندر آئے گا اس کو ایک پرات میں ڈالنے کی غلطی مت کریں جی ویورس یہ مکس ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو پرات کے اندر ڈال دیں یہ تقریباً آدھا رینڈ ڈالاتا ہے ان کو تیار ہونے میں تو ہم آدھا ایک پرات میں ڈالیں گے آدھا دوسری پرات میں اس کو ایک پول کر لیں گے اوپر سے چمچ کے لئے گرم گرم ہوتا ہے اس کو فور ہی ایک پول کرنا پڑتا ہے ورنہ یہ وہ ہی جم جاتا ہے اس کے بعد ہم اس کو مزید بھی کریں گے ہاتھ پہ شوپر چڑھا کے اوپر سے اس کا لیبل جو ہے وہ ایک پول کریں گے تو اب ہم دوسری پرات میں بھی ڈالتے ہیں یہ ویورس ہم نے دوسری پرات میں بھی ڈال دیا ہے اب ہم اس کا لیبل ایک پول کر رہے ہیں اس کو فور پور بھی کرنا چاہیے تاکہ یہ ہارڈ نہ ہو جائے جو بچے پڑتے ہیں دن راب محنت کرتے ہیں ان کے لئے یہ بہت ہی اچھی غزہ ہے ان کے دماغی صحت کو مضبوط بنانے کے لئے اور اچھا کرنے کے لئے جو ورس اب اس کو ایک پول کر دیا اب ہم ان کے تھنڈا ہونے کا تھوڑا سا تھنڈا ہونے تو ہم اس کے اندر چھوڑی سے اس کی کٹنگ کریں گے جو ورس ہاتھ پہ ہم شوپر چڑھا کے اس طرح اس کا لیبل ایک پول کریں گے یہ گرم کافی ہوتا ہے احتیاط سے کرنا ہے یہ کام اس کا لیبل اوپر سے اس کی سرفیس بلکل ایک پول کرنی ہے یہ بہت ہی مسے کی چیز ہے بچوں بھڑوں عورتوں سب کے لئے تو سردیوں میں یہ ضرور بنا کے کھانی چاہیے اس سے ہمیں طاقت اور صحت ملتی ہے تو ویورز اس کے اندر جتنے بھی یعنی کہ ہم نے یہ ڈرائی فروڈ وغیرہ ڈالے ہیں ان میں سے جو کھوپ رہا ہے وہ کراش ہے وہ بزار سے ہی کراش ہم نے لیا ہے آپ خود چاہیں تو گھر میں بھی کراش کر سکتے ہیں تو آپ جو چاہیں جتنی کونٹیٹی سے زیادہ کونٹیٹی میں چیزیں ڈالنا چاہتے ہیں تو تب بھی آپ کی مرضی ہے تو ویورز یہ دیکھئے کتنی نائس اس کی رنگت ہے اور اس کے اندر جو ڈالے ہوئے ہیں ڈرائی فروڈ وہ بھی کتنے نائس لگ رہے ہیں اور اس کا ٹیسٹ بہت 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 ہی زیادہ مزیدار ہے ہم نے ڈالتے ہوئے بھی چیک کیا ہے تو اس کے بعد اس کی کٹنگ کر کے بھی ہم آپ کو دوبارہ دکھائیں گے جو ویورز یہ تھوڑا سا ہارڈ ہو گیا ہے تو اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے اگر ہم نے اس سے زیادہ لیٹ کیا تو پھر اس کی کٹنگ نہیں ہو پائے گی تو چلتے ہیں اس کی کٹنگ کرتے ہیں ہم جس سائز کے بھی آپ نے کٹنگ کرنی ہو کر سکتے ہیں چھوٹی بڑی جتنے بھی جی ویورز اسی طرح ہم نے دونوں ٹری کے اندر جو ڈالا ہوئے ہم ٹیڑیل اس کی کٹنگ کر لیں گے ویورز دیکھیں کتنی نائس لک ہے ابھی جب ہم نکال لیں گے ابھی اور جیس ٹھنڈا ہو جائے گا تو تب ہم اس کو نکال کے دکھائیں گے ویورز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف ایک کلو بیسن سے ہم نے کتنی زیادہ مٹھائی تیار کر لی ہے یہ دو ٹری ہم نے اس سے بنائی ہیں بہت ہی مزے گی بنی ہے جی ویورز ہم نے اس کی سیٹنگ بھی کر دی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنی نائس کتنی خوبصورت اس کی سیٹنگ ہے تو ویورز یہ بہت 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 ہی مزے گی ریسپی ہے آپ اس کو سردیوں میں ضرور ٹرائے کیجئے اور ویورز آپ ہمیں یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگی تو ویورز تو پھر ملتے ہیں اگلی ریسپی تاک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی